اپلپنڈی ریجنل کے مابین کھیلا جائے گا جبکہ نیشنل ٹورنمنٹ کے ملتان میں مناقض ہونے پر شہری خوشی کا اظہار کر رہے ہیں تاہر کی ریپورٹ دیکھئے ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں سجا نیشنل ٹی ٹونٹی کرکٹ ٹورنمنٹ کا ملہ پندرہ روز پر مشتمل ٹی ٹونٹی کپ کا آغاز کر دیا گیا جس میں آٹھ ریجنل ٹیمیں مدے مقابل ہوں گی جبکہ افتتاحی میچ سلام آباد ریجن اور راولپنڈی ریجن کے مابین کھیلا گیا راولپنڈی ریجن کے کھلاڑیوں نے برپور بلے بازی کرتے ہوئے چار وکٹوں کے نقصان پر ایک سو چوون رنز بنائے اور چھے رنز سے جیت کا سہرہ اپنی ٹیم کے سر پر سجایا اس موقع پر شائکی نے کرکٹ بھی اپنی پسندیدہ ٹیم کی حوصلہ افضائی کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے رہے میچ دیکھا ہے بھی ہم بہر آ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہماری ملتان کی ٹیم جو ہے جیتے گی انشاءاللہ اچھی بات ہے کہ انٹرنیشنل میچ اس طرح واپس آئیں گے ٹائم نکال کے میچ دیکھنا ہے بہت انجوائے کر رہے ہیں دنیا کا پیغام جائے گا کہ پاکستان میں کھیل کی جو رونکیں وہ واپس آ گئیں انڈیا کی ٹیم ہے انڈیا کو بھی پتا چلے گا ہمارے انڈیا پاکستان میں سیکیورٹی کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہو چکے ہیں شہر ملتان میں نیشنل ٹورنمنٹ کرکٹ کے منقط کروانے پر شہریوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ اور حکومت پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا اور خواہش ظاہر کی کہ انٹرنیشنل لیول کے میچ اس کا بھی ملتان میں انعقاد ہونا چاہیے کیمرامین چودری خلیل کے ساتھ حارون طاہر چینل فائف ملتان